آپ کو گولی لگی تھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو گولی ماری کس نے تھی وہ گولی کدھر ہے ایسے فیصلے جس سے اس ملک میں فساد پھیلتا ہے وہ صرف پنجابی ججز کا بینچز ہی کیوں دیتا ہے اس میں پختون ججز کیوں نہیں ہے صرف آپ ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں مختلف چینلز میں اپنا شو جو ہے ہوسٹ کرتے رہے ہیں چے سال آپ نے کیا آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں آج کل مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ بچانے والا ہے وہ بڑا ہے مارنے والے سے امران خان نے نہ صرف سوسائیٹی میں ڈیویزن کریٹ کی ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ اور فوج میں بھی واضح تقسیم پیدا کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدا عدیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں اور جو صورتحال اس وقت سیاسی ہے ملکی صورتحال ہے ہماری صحافت کی جو صورتحال ہے صحافیوں کی جو صورتحال ہے ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے سینئر صحافی افسار عالم صاحب سے کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے افسار صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے ایک تو اگر ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں جو عرصہ گزارا عمران خان صاحب نے وہ آپ کی نظر میں کیسا ایک دور دا پاکستان کا اور جو موجودہ حکومت آئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلطی کی ہے اپوزیشن نے اقتدار میں آ کر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں دو آپ نے بڑے اہم سوالات پوچھے ہیں ایک تو یہ کہ وہ دور کیسا تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کافی مشکل دور تھا پاکستان کے اقتصادی حالات کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے اور میڈیا کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا سیاسی اور آئینی نظام تھا اس کے لیے کافی مشکل حالات تھے کیونکہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو بہت زیادہ شکایات تھی کیونکہ جمہوریت جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں پر مشتمل ہوتی ہے صرف حکومت نہیں جمہوریت ہوتی اپوزیشن بھی جمہوریت ہوتی ہے تو اس پہ کرٹیکل وائسز کے خلاف جتنا ظلم ہوا اور پاکستان کا پاکستان کی جو تنظلی ہے انٹرنیشنل انڈیکسز پہ بہت سارے پہ ہیومیر رائٹس کی جو خلاف ورزی ہیں اس کے حوالے سے میڈیا فریڈم کے حوالے سے اور کرپشن انڈیکس کے حوالے سے وہ سب میں پاکستان بجائے اوپر جانے کے نیچے آیا ہے لیکن ظاہر ہے ان کی ایک سیاسی جماعت ہے ان کی سیاسی سوچ ہے ان کی فالوئنگ بھی ہے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے لیکن دوسرا ایک نظریہ بھی ہے جس کی یہاں پہ سپیس بلکل ختم تقریباً کر دی گئی تھی اور جنہوں نے اس چیز کے خلاف مضاہمت کی ہے ان کے خلاف ریاست نے بہت زیادہ مشکل صورتحال ان کے لئے پیدا کی اب دوسرا سوال جو ہے آپ کا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد دیکھیں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے پبلیکلی بھی کہا ہے اس پر لکھا بھی ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنا ٹینئور پورا کرنے کی محلت دینی چاہئے تھی دوسرا ویو اس پر یہ ہے جو کافی مضبوط ویو ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے مہنگائی ملک میں اتنی زیادہ ہو چکی تھی اور جو میں نے ہیمن رائٹس کی اور میڈیا فریڈم کی وائلیشن کی بات کی وہ اتنے زیادہ مشکل حالات تھے کہ سب لوگ چاہتے تھے کہ اس حکومت سے جان چھوٹ جائے لیکن اس میں ایک خطرہ تھا جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ آپ اس مشکل صورتحال جو آپ نے تقریباً چار سال گزار لی ہے اور ایک سال اور گزار نہیں سکتے تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے اگر آپ حکومت کو ہٹائیں گے تو رسک یہ ہے کہ ایک سیاسی شہید آپ اس سیاسی جماعت کو یا اس سیاسی لیڈر کو بنا دیتے ہیں جو وقت سے پہلے کسی بھی وجہ سے اپنے عوضے سے ہٹا دیا جائے خاص طور پر ہمارے ملک میں چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہو چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہو یا ملٹری کو کے ذریعے ہو اس کی وجہ سے جو ایک مظلومیت کا ووٹ ہوتا ہے وہ وہ ضرور اس پارٹی کے حق میں جاتا ہے جو پہ پچھلی دفعہ آپ دے کہ مسلمی قانون کے حق میں بھی گیا اور اس بار پی ٹی آئی نے عمران خانے خاص طور پر اس چیز کو کیش کیا اور پھر میرا خیال ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ایک عمران خان پہ جو پچھلی دور کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا نا ایک ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ہماری سوسائٹی میں ڈیویجنز بہت کر دیا سوسائٹی کو اور اس میں تقسیم بہت گہری کر دیا تو میں نے پہلی دفعہ شاید اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف سوسائٹی میں ڈیویجن کریٹ کیے بلکہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ اور فوج میں بھی واضح تقسیم پیدا کر دی ہے اور وہ تقسیم اتنی گہری گہری تو اللہ نہ کرے ہو وہ اتنی نظر آ رہی ہے کہ ایسا پہلے کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے جلسوں میں کھلے عام ان پہ تنقید کی ہے ان کو پریشرائز کیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں کیونکہ وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی فوج کے ہم نیوٹرل ہیں ہم سیاست سے سیاست میں دخل اندازی نہیں کر رہے جو کہ پاکستان کی اشرافیہ کا پاکستان کے تمام پڑے لکھے طبقوں کا پاکستان کے عوام کا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا پارلیمنٹ کا میڈیا کا تمام کا یہ سالوں سال سے مطالبہ تھا کہ فوج اپنے آپ کو سیاست سے نکالے انہوں نے نکالا تو تمام سیاستی جماعتیں تو اس چیز کو ویلکم کر رہی ہیں لیکن پی ٹی آ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سیاست سے اپنے آپ کو مد نکالے آپ ہمیں سپورٹ کریں یہ غیر آئینی بات ہے اور پھر جو جو جیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اور جس کو سبریم کورڈ نے غیر آئینی قرار دیا اور پھر اسمبلیوں کو تحلیل کرنا بھی غیر آئینی قرار دیا یہ اتنے بڑے سٹیپس تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا ایک اپنا بیانیاں تشکیل دے دیا ہے کہ اتنے غیر آئینی اقدامات کے بعد چار سال حکومت کرنے کے بعد کوئی اس حکومت کی پرفارمس پہ بات نہیں کہا رہا کوئی غیر آئینی اقدامات پہ بات نہیں کہا رہا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے امریکی سادشاہ اور اس کی واضح وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عدلیہ اور فوج کے درمیان تفریق تقسیم پیدا کی ہے عمران خانے اس کے اثرات اس سارے موجودہ صورتحال پہ بہت واضح نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں شاید یہ چیزیں اتنی محسوس نہیں ہو رہی میں کراچی ہوں ایک ہفتے سے یہاں پہ لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا شدید نقصان دے دھچکہ پاکستان کی معاشی حالت کو پہنچ چکا ہے اس غیر یقینی کی صورتحال میں جس میں پاکستان کی عدلیہ بھی اور پاکستان کی فوج بھی تقسیم ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہے باتیں کر رہے ہیں کھل کے لوگ کس نے کسی سی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو آئین کی اور حلف کی خلاف ورزی ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے جو عوام پس رہی ہے نا اس کا پتہ اسلامباد میں نہیں چلتا اس کا پتہ کراچی پشاور لاہور میں چلتا ہے تو یہاں لوگوں کے بڑے مسائل ہیں معیشت میں بہتری نہیں آ رہی مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈالر ریٹ اوپر جا رہا ہے اور پھر جو مہنگائی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی ہیں بہت مشکل ہو جو تو جو نئی حکومت آئی ہے تو مسائل تو وہیں پرانے ہیں نیا پاکستان پرانا پاکستان مسائل پرانے ہیں پرانے پاکستان کے جو مسائل ہیں اب ان کو ٹھیک کرنے کے ایک تو ٹائم لگے گا اور ایک اس اس کی کاسٹ ہے اس کیونکہ آپ کو پہلے مشکل سٹپ لینے پڑیں گے جو بھی حکومت ہو وہ اگر حکومت مشکل سٹپ لے گی تو وہ اس کی جو کیا مشہوری ہے جسے پوپولارٹی کہتے ہیں پوپولارٹی کم ہوگی اور الیکشن کا سال ہے اس میں کوئی حکومت یہ رسک لے ہی نہیں سکتی کہ وہ مشکل فیصلے کرے وہ قیمتیں بڑھا دے پیٹرول کی بجلی کی یا ایم ایف کی سخت شرائط کو نافذ کر دے پاکستان میں یہ اگر وہ کر کے الیکشن میں جائے گی تو الیکشن ہار جائے گی اور کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن ہارے خاص کے بدلے میں اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں پانچ سال کا تو یہ بڑی مشکل بات ہے اس لیے یہ سیاسی جماعتیں وہ ایکشن نہیں لینا چاہ رہی ہیں کہ چار سال حکومت کی امران خان ہے اور آخر میں آ کے انہوں نے جاتے ہوئے جو پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے گئے ہیں اس لیے کہ جو خزانے کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اور وہ اس کا ازالہ یہ حکومت سخت اقدامات سے کرے تو ظاہر ہے الیکشن میں نتائج تو اس سختی کے اور نقصان کے انہیں برداشت کرنے پڑیں گے نا جو چار سال حکومت کر کے گئی ہے اس کو نہیں برداشت کرنے پڑیں گے چند مہینے کی حکومت کو برداشت کرنے پڑیں گے اس لیے سیاسی جماعتیں کسی کا کیا ہوا غلط کام اس کا بوجھ اٹھانے سے ریلکٹنٹ ہے آپ نے فرمایا الیکشن کا سال ہے دوہزار بائیس چل رہا ہے کسی سال الیکشن ہوں گے آپ میں مطلب اس سال ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے الیکشن کا سال سے مراد ہوتا ہے کہ ایک سال جو آخری ہوتا ہے نا آخری ایک سال جو ہوتا ہے اس میں کوئی حکومت سخت اقدامات نہیں کرتی پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے وہ اس وقت سخت اقدامات ہر حکومت منڈیٹ لے کے جب آتی ہے پہلے سال میں وہ کرتی ہے اس سے وہ حالات کو بہتری طرف لے کے جاتی ہے جو انجیکشن لگانا ہے جو کڑوی گولی دینی ہے بیماری کا علاج کرنے کے لیے وہ پہلے سال میں کرتی ہے دوسرے تیسرے سال میں سٹیبلائز کرتی ہے چوتھے سال چیزیں تھوڑی بہتر ہوتی پانچوہ سال جو ہے وہ واپس عوام کو ریلیف دیتی ہے تاکہ عوام کو یہ بتا سکے کہ یہ میری مارک شیٹ ہے میں نے مشکل فیصلے کی اس سے حالات بہتری کی اب آپ کو ہم یہ میٹھا کھانے کے لیے دے رہے ہیں تو اگلی دفعہ ووٹ ہمیں دیں اس بنیاد پہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چار سال حکومت کوئی اور کر جائے آخری سال میں اس حکومت کے نتائج ایک نئی حکومت بھکتے اور پھر الیکشن میں جائے اتار چڑاؤ اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ مونہر فرقان کے حوالے سے پنجاب میں کتنی دیر تک آپ مزید کتنے عرصے تک دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شیبہ شیف یہ تو دیکھیں اس وقت تو عدلیہ نے جو فیصلے کی ہیں سپریم کورٹ نے دو فیصلے کی ہیں پچھلے دو دنوں میں اس پہ بہت زیادہ تنگید کا سامنا ہے ججز کے بارے میں بھی خاص طور پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ صرف پانچ ججز ہی سپریم کورٹ میں کیوں ہیں جو ہر اہم کیس کے فیصلے پہ بیٹھتے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ اہم کیسز کی پروسیکیوشن کا ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے انہوں نے فریز کر دیا ہے اہم کیسز ہیں نا کچھ تو انہی اہم کیسز پہ پھر ایک ہی بینچ کیو بنتا ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا کیا وجہ ہے کہ اتنے سینئر ججز قاضی فائز حصہ ہیں اور دوسرے ججز ہیں جسست منصور علی شاہ ہیں اور وہ خیبر پختون خاصے ایک جج ہیں آف یا یہ آفریدی صاحب یہ لوگ ان سینئر ججز کا کیا خصور ہے یا کیا وجہ ہے کہ ان کو مسلسل آپ نظر انداز کیا جا رہے ہیں کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے یا کیا یہ توہین جج نہیں ہے کہ آپ سینئر ہوں اور آپ کو جان بوجھ کے سائیڈ لینڈ کر دیا جائے اس وقت جب ملک اتنے مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور اتنے اہم کیسز سنے جا رہے ہیں اور پھر اس سے میں ایک پنجابی ہونے کے طور پر مجھے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کو میں میں بتاتا ہوں اس کا ذمہ دار مجھے پنجابی ہونے کے طور پر اس بات پر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جب دوسرے رسوبوں کے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ صرف پنجابی ججز ہر متنازعہ فیصلے میں کیوں موجود ہوتے ہیں ہر ایسے فیصلے جس سے اس ملک میں فساد پھیلتا ہے وہ صرف پنجابی ججز کا بینچز ہی کیوں دیتا ہے اس میں پختون ججز کیوں نہیں ہے اس میں بلو ججز کیوں نہیں ہے اس میں سندھی ججز کیوں نہیں ہے تاکہ کنسنسس پورے ملک کا اگر فیصلہ وہ سخت بھی ہے خلاب بھی ہے کسی کے متنازعہ بھی فر ایکزامپل ہے تو تمام ملک کی طرف سے متنازعہ ہونا تو صرف جو پنجاب پہ تنگید آتی ہے پنجاب کو بری الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے پنجابی ججز کو لوگ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں مجھے ایک پنجابی کے طور پر تکلیف ہے اس بات پہ اور لوگوں کے یہ سوالات جائز ہیں کہ کیوں پنجابی ججز جو ہیں وہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ وہ فیصلے کرتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک پنجابی کے طور پہ اور میں کوئی انیس سو سنتالیس کا پنجابی نہیں ہوں میں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے پنجابی ہوں اور اس مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ پنجابی ججز جو ہیں وہ اس کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کر رہے جس کا مظاہرہ پوری قوم جس کی توقعوں سے کرتی ہے اور خاص طور پہ پنجابی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام پہ اگر کوئی اپنے اپنے کسی بھی وجہ سے اس طرح کے تنازیات میں پڑا ہوا ہے الجا ہوا ہے جس سے پوری عدلیہ پہ حرف آ رہا ہے پورے پنجاب پہ حرف آ رہا ہے تو اپنے آپ کو الگ کرے یہی عزتدار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ ہمیں آپ کا آہ قاضی بننا منظور نہیں ہے یا آپ کے آپ قاضی بن کے فیصلہ میرے خلاف ہی کریں گے اور یہ ایک پرسپشن بن جائے تو اس پرسپشن کی بیسس پہ اگر سوہ موٹو ہو سکتا ہے اس پرسپشن کی بیسس پہ عزتار آدمی کو میں تو کہتا ہوں گھر چلے جانا چاہیے اگر گھر جانے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم بنچز میں بیٹھنا بند کرتے اور ان آہ ججز کو آگے آنے دیں جو متنازعہ نہیں ہیں اور جن کے ساتھ زیادتی مسلسل ہو رہی ہے صرف اس بات پہ کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے سر آپ آئین کے علمبردار رہے ہیں اور صحافتی اخلاقیات کے علمبردار رہے ہیں آج کل کی جو صحافت ہو رہی ہے یعنی ہم ایک انتہا پہ دیکھتے ہیں دوسری انتہا کو دیکھتے ہیں صحافی کی تعریف کرنا مشکل ہو گیا ہے وہ جو انکر تھے وہ جو نیوز ریڈرز تھے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم صحافی ہیں تو آج کل کی صحافت اور آج کل کی صحافیوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں صحاف صحافت میں دو چیزیں ایک خبر ہے اور ایک رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جس کی رائے نہ ہو وہ صحافت نہیں کر سکتا جیسے آپ سمجھیں صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ آپ عدالت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ نہیں کہہ سکتے جرنیل اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے رائے تو ہوگی ہر صحافی کی لیکن رائے کو رائے تک محدود رہنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اس حق کی عزت کرنی چاہیے اس حق کو استعمال بھی کرنا چاہیے صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ آپ رائے جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے کوئی آپ کا اپنا ذاتی فائدہ یا ذاتی مفاد یا پیسے لے کے آپ کرائے کے صحافی نہ ہوں اور ایکٹیوزم بھی بشک ہو جائیں لیکن وہ ایکٹیوزم بھی آپ کے دل اور ضمیر کی آواز پہ ہو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کہہ کے کریں آپ اوپن نہیں کریں ٹرانسپیرنٹ رکھیں جیسے نیو یورک ٹائمز کرتا ہے جیسے سی این این کرتا ہے وہ کہتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اس الیکشنز میں یا اس دور میں ہم فلان سیاسی جماعت کے کی پالیسی کو سپورٹ کریں گے اپنی ایڈیٹوریل میں خبر میں نہیں کریں گے میں خبر جو ہے خبر پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے خبر سچ جو ہے وہ سچی ہوگا اگر میں نے آہ کوئی حکومت میں غلط کام کی ہے اس کی خبر آہ آنی چاہیے چاہے میں آپ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں لیکن رائے جو ہے نا وہ رائے ہرے کی اپنی اپنی ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ انٹینٹڈ رائے ہونی چاہیے اور وہ ٹرانسپیرنٹ بینر میں ہونی چاہیے آپ نے اگر آہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یا حکومت کا ساتھ دینا ہے تو آپ اوپر نہیں کہیں میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں اس رائے میں بھی یا میں آہ اس پوزیشن میں لیکن آپ چھپ چھپا کے آپ اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیں کہ میں آزاد ہوں میں نیوٹرل ہوں اور پیچھے سے آپ کے آپ کے فیملی سرکاری عدے بھی لے رہے ہوں آپ پلوٹ بھی لے رہے ہوں آپ پرمنٹ بھی لے رہے ہوں آپ پیسے بھی لے رہے ہوں آپ اور بھی اپنے کام کروا رہے ہوں حکومت سے لیکن سامنے آپ آ کے یہ اداکاری کریں کہ ہم تو بڑے آزاد ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ بے ایمانی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں اور یہ انٹلیکچول ڈس آنسٹی ہے جس کو دانشور انہ بددیانتی کہتے ہیں یہ سب سے بڑی کرپشن ہے سر آپ ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں مختلف چینلز میں اپنا شو جو ہے ہوسٹ کرتے رہے ہیں چے سال آپ نے کیا آج کل نظر نہیں آ رہے کہاں پہ ہوتے ہیں آج کل آج کل میں یہی پہ ہوتا ہوں دیکھیں ابھی نظر آپ کے اس لوگ دیکھیں گے میں ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پہ مشکل وقت ہے ابھی بھی ہے پیچھلے کئی سالوں سے رہا ہے میری ایک رائے ہے آزاد رائے ہیں میں آئین میں نے اپنے اس پہ لے میں کونسٹیٹوشنلسٹ ہوں میں آئین پسند پاکستانی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور آہ اس لیے کہ اس میں اگر اس آئین پر عمل کریں نہ کسی پختون کو شکایت ہوگی نہ کسی بلوچی کو شکایت ہوگی نہ اردو سپیکنگ مہاجر کو شکایت ہوگی نہ سندھی کو نہ کشمیری کو نہ گلگیتی کو نہ بلتی کو نہ آہ پنجابی کو آہ اس آہ ملک سے کو شکایت ہوگی سب پیار کریں گے اس ملک سے اگر اس آئین پر عمل کیا جائے اور جب اس آئین پر عمل نہیں ہوتا اور اس کا جو نقصان اس ملک کو ہو رہا ہے میرا دل اس پہ بہت کرتا ہے اور میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ میں اپنے حصولوں پہ کمپرمائز نہیں کر سکتا اور میں اپنے ملک کی جب بدحالی دیکھتا ہوں جب اپنے ملک کو دوسری قوموں سے پیچھے رہتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مزید بستی میں جاتا ہوئے دیکھتا ہوں معاشی طور پہ تو مجھے اس کی تکلیف ہے کیونکہ ہم اس سے بہت بہتر ہیں ہم اس سے بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہیں ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے اگر ہر محکمہ اپنا اپنا کام کرے دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچے دوسروں کے خلاف سادشیں نہ کرے دوسروں کی معاملات میں ٹانگ نہ آڑائے بلکہ اپنا کام کرے اور اس کا حساب قوم کو دے اگر ہم قوم کی عزت نہیں کر سکتے اگر ہم آئین کی عزت نہیں کر سکتے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا یہ میرا ویو ہے یہ ویو ٹی وی چینلز والے نہیں لے سکتے آج کل یہ اخبارات میں کالم میں یہ چیز اس طرح نہیں چھپ سکتی کیونکہ یہاں پہ ایک ہائیبریڈ ریجیم چل رہی ہے اور پہلے بھی چل رہی تھی آج بھی چل رہی ہے اور وہ ہائیبریڈ ریجیم جو ہے وہ آئین کی نفی ہے وہ آئین کی خلاف ہے میں اس کو اس سے میرا ایک خلاف ہے میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں اس بات پہ سینسرشپ ہے صرف سینسرشپ نہیں ہے اس پہ میری میری معاشی آہ 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 گلہ گھٹنے کی کوشش بھی کی گئی میرا گلہ گھٹنے کی بھی کوشش کی گئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ بچانے والا ہے وہ بڑا ہے مارنے والے سے تو لیکن میرا ایمان پہلے سے مضبوط ہوا ہے کمزور نہیں ہوا آپ کو گولی لگی تھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو گولی ماری کس نے دی وہ گولی کدھر ہے وہ گولی آہ نکل گئی ہے اور میں زندہ ہوں اللہ کی رحمت سے اور میں میری زبان میں ابھی طاقت ہے میں بول رہا ہوں جب تک زندگی ہے بولوں گا میرا دل دھڑکتا ہے اس مٹی کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہی رہنا یہی مرنا ہے اپنے حقوق کے لیے جدوجہت کریں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی سب کو برابری کے حقوق ملیں گے سب کو ترقی کرنے کے مواقع ہوں گے اور سب کو اسلام کے اس مذہبات کے اصول پر پرکھا جائے گا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپساہ سب آپ کا بھی بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی